پہلے اس نے فائر کی ہے بھائی کے اوپر اللہ نے اس کو بچایا جب ان کی ٹکراؤ ہوئی ہے نا پھر آپس میں یہ پھر لڑی اس کو کہہ رہے ہیں وہ چوڑ ہے وہ اڈکیت ہے یہ ہے جتنا بڑا مو اتنی بڑی باتیں یہ جھوٹ بوڑ رہے ہیں سارے میرا بھائی ایسا نہیں تھا ایسی کاموں میں تو وہ بلکل نہیں تھا وہ ٹک ٹوک کا شوق رکھتا تھا وہ ویل کا شوق رکھتا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو سکس پہ سکس کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس کو فانسی بے چرایا جائے سریان چرایا جائے جس طرح میرے بھائی کو ترپا ترپا کے مارے نا ویسے بھی اس کو بھی مرنا چاہیے اسے جینے کا حق نہیں ہے اسے بھی مرنا چاہیے بس آخری بار تب بات ہوئی ہے بھائی سے ہفتے کو کہہ رہا انشاءاللہ میں آ جاؤں گا میں رستے میں ہوں بس یہ بات ہوئی ہے بس امی کا دل گھر آ رہا تھا امی نے کہا کہ فون کر کے پوچھو کانا ہے وہ میرا دل گھر آ رہا ہے میں نے بات کرنی ہے تو بھائی سے میں نے کہا کہاں ہو تم بھائی گہرہ میں رستے میں ہوں آ رہا ہوں ٹریفک کی آواز آ رہی تھی اس کے بعد اس نے کوئی جواب نہیں دیا جب میں نے ہم وہ اس میسیج میں بات کر رہے تھے پھر اس نے مجھے کہا کہ نہ بھائی امی نے کہا کہ بھائی سے بات کراؤ میں نے کہا وہ اوفو چکا ہے نیٹ نہیں جل لڑا تو پھر میں نے فون کیا پھر نمبر بند نمبر بھی اور نہیں تھا اس کا پھر اس کے بعد ہمیں کیا پتا تھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہمیں یہ لگا کہ موبائل بند ہو گیا اس کے بعد بات ہی نہیں ہوئی اس نے ہماری وائز نہیں سنی یہ جب ہم نے کہا نا امی سے بات کر لو امی کا دل گوڑا رہا ہے اس سے تسلی ہو جائے گی اس کے بعد بات ہی نہیں ہوئی اس نے جواب ہی نہیں دیا پھر فون کیا ہے موبائل اس کا بان تھا آف تھا موبائل وہ بھائی آیا وہ تھا نا ہم یہاں لیٹ رہے تھے پتہ نہیں کتنا ٹائم تھا امی کی چیک کی آواز سنی ہے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے بھائی نیچے روئی جا رہا تھا کیا ہوئے تو امی نیچے گئی ہیں اس کے ساتھ ہم بھی نیچے اترے ہیں جب دیکھا بھائی بیٹھا ہوئے روو کے اس ایک سے پوچھنے کیا ہوئے دوسرے سے پوچھنے کیا بدھا ہوا کسی نیوی بھائی نے ایک الفاظ مو سے نہیں نکالا کچھ بھی نہیں بولا بس روئی جا رہا تھا تو امی نے بھی پوچھا کیا ہوا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے پھر کزن تھا اس سے میں نے پوچھا ہے اوپر بلا کے پوچھا ہے کیا ہوا ہے بتاؤ تو اس نے بتایا ہے شاہ نماز کو فائر لگی ہے یہ نہیں کہا اس کی ڈیتھ تو ہی یہ جب بعد میں پتا چلے میں نے فون کیا کزن کو پھر دوسرا وہ مونچی ہسپٹر میں تھا اس کو میں نے فون کیا اس نے کہا ہے کہ نا میں نے کہا بھائی کا ہے شاہ نماز کا ہے شاہ نماز اس نے مجھے فون پہ بتایا اب تمہارا بھائی نہیں ہے تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا پھر میں بڑا روئی ہوں میں نے امی کو نہیں بتایا بس امی کو یہ تسلید ہی بھی تھی کہ آج کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے وہ ہسپٹل میں ہے امی کو پتا چل گیا تھا نیچے کسی نے بتا دیا تھا دوست نے کہ فائر لگی ہیں اس کو وہ سیڈیس حالت ہے اس کی یہ نہیں بتا تھا کہ اس کی دیت ہو چکی ہے پہلے اس نے فائر کی ہے بھائی کے اوپر اللہ نے اس کو بچایا جب ان کی ٹکراؤ ہوئی ہے نا پھر آپس میں یہ پھیر لڑے جب لڑائی ہوئی تھی نا ان کی اب جب لڑائی ہوئی تھی جمعے رات کو میری بات ہوئی ہوئی تھی اس نے مجھے کہا کہ میں پنڈی میں ہوں میں گھر پہ نہیں ہوں میں نے امی سے بات کرنی تھی تو اس نے مجھے کہا میں پنڈی میں ہوں تم سے بعد میں بات کروں گا اس کے بعد پھر ہماری بات ہفتے کو ہی ہوئی ہے انہوں کا یہ چیزوں کا کچھ بھی نہیں تھا اس پہ جھوٹے انزام لگائے گئے ہیں اور اس کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ ہوگا ان کی طرف سے سولہ کے لیے آئے تھے وہ سولہ کی طرف وہ سولہ کے لیے یہاں آئے گھر میں دروازہ گھرکایا ہے انہوں نے ان کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا اور بھی تھے تو وہ کہہ رہے تھے سولہ کرنی ہے بھائی یہ جھوٹ ہے سولہ کرنے نہیں آئے تھے وہ ایک پلان سے ہی آئے تھے ہمیں بھائی سے بلوایا کہ بھائی کو اپنے بھلاؤ ہیں ہم سولہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ سولہ کے لیے بھائی کو نہیں بلواڑے تھے وہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے مارنے کا پلان تھا ان کا وہ اسلام آباد گیا تھا وہاں سے آیا ہم نے حود بلائی ہے اس کو بھائی نے بلائی ہے امی نے بلائی ہے اس کو کہ آج ہو کوئی اس بھائی نے گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے چھوٹا موٹا مارا جگر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنا بڑی بات نہیں ہے تو امی نے کہا کوئی بات نہیں صلاح کر لیتے ہیں تم لوگوں کے گھر میں آجو تو اس کو بلایا سارے بیٹھے ہوئے تھے ساری بھائی نے چاچو کو مامو کو سارو کو کٹا کیا تھا کہ ان کی صلاح ہو جائے بعد میں پھر لڑائی نہ ہو بڑا کچھ پڑا نہ ہو بڑی لڑائی نہ ہو اس چیز کا ڈر تھا بڑی ان کی لڑائی نہ ہو لیکن وہ پہلے سے ہی پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے مارنے کا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آئے تو ہم اسے ماریں